سوچتہ ہیڈلائنز سوچتہ سروکشن دوزہ تیس کو لے کر کھنوا نگر نگم میں چلائے جا رہا ہے سوچتہ سروکشن دوزہ تیس کو لے کر کھنوا نگر نگم میں چلائے جا رہا ہے جاگو اتکرش جل سنگرہن کے لیے مدی پردیش کو سروکشن راجشنی کا پردھم راشتری جل پرسکار پراپت ہوا ہے اپراشپتی جگدیب دھنکھڑ نے مدی پردیش کے جلسن سادھان منطری کو یہ پرسکار پردان کیا اس دوران اندور نگر نگم کو جلاپورتی اور بطرن میں اتکرشت پردرشن کے لیے سروششت شہری اسثانی نکاشینی کے دیتی پرسکار سے سمبانت کیا گیا دیش کے ہردے مدی پردیش کو چوتھے راشتری جل پرسکار سے سمبانت کیا گیا نئی دلی میں آیوجت ایک کارکرم میں اپراشپتی جگدیب دھنکھڑ نے مدی پردیش کو یہ پرسکار پردان کیا راشتری جل پرسکار پانی کی اپلکتہ کو بنایا رکھنے کے لیے کیے جا رہے پریاستوں کو پروت ساہیت کرنے کے لیے پردان کیے جاتے ہیں یہ لوگوں میں پانی کے مہترک کے بارے میں جاگرکتہ پیدا کرنے اور انہیں سروتم جل اپیوک پرثاؤں کو اپنانے کے لیے پردان کرنے کا پریاست کرتا اپراشپتی نے اس افسر پر جل سنرکشن کے سندیش کو پرسارید کرنے کے لیے راشتری جل میشن کے شبھنکر پیکو پر ایک اینیمیٹیڈ لگو فلم بھی جاری کی جل شکتی منترالے نے راشتری جل پورسکار 2022 کے لیے سنیوکت ویجیتاؤں ساہیت گیارہ شینیوں میں کل 41 پورسکاروں کی گھوشنا کی اور 48 لاکھ سے زیادہ پیٹ لگائے گئے پردیش کی شہروں میں اب 52 سیوچ ٹیٹمنٹ پرانس چل رہے ہیں اور ایک سٹھ نرمانہ دین ہے سچائی کے 98 پردیشت جل سنچادنوں کا پرابندن وارٹر یوزر اسوسییشنز کرتی ہیں پردیش میں 42 ہزار سے زیادہ وارٹر شیٹ پروجیکس پورے کیے گئے ہیں جل پرابندن میں پورے دیش کیلئے مثال بنے مدھے پردیش کو بیس سٹیٹ کیاتیگری میں پراثم پورسکار دیا جاتا ہے پراثم شرینی ہے سربشریشت راج جی کی تو پراثم ستھان حاصل کیا ہے مدھے پردیش نے بیس سٹیٹ کیاتیگری میں پراثم پورسکار دیا جاتا ہے پورسکار گران کر رہے ہیں مانینیے منتری جل سنسادن ویبھاگ مدھے پردیش سرکار شریف دوسری سلابرجی ترتہ شریف نارائن مشرا ایڈیشنل چیف سیکرٹری وارٹر ریسوسز ڈپارٹمنٹ مدھے پردیش میرے لیے بہت سکھ دوسر ہے انام لینا انام دینا اپنے آپ میں بھوتی گریمہ پورن ہے یادگار اکشن ہے پر ان کو انام دینا جو کٹھین پریشتی میں سادارن کام کر رہے ہیں پر سادارن کام کرنے کے لیے اے سادارن پرتبہ کے دنی ہونا ضروری ہے کارکرم کو سمبودھت کرتے ہوئے کیندری جل شکتی منتری گجیندر سنگھ شیخاوت نے مدی پردیش میں جل سنرکشن اور جل پرابندن کی دشا میں کیے گئے سراہنیے کاریوں کے لیے وشیش روپ سے بدای دی انہوں نے کہا مدی پردیش نے جس طرح سے جل پرابندن کی درشتی سے کام کیا ہے بہ نشت روپ سے کئی راجیوں اور سنسطانوں کے لیے پرینڑنا کا کام کرے گا انہوں نے کہا کہ دیش میں چھپن ہزار امریت سروور کا نرمان کیا گیا ہے اور لگ بگ اتنی ہی سنکھیا میں امریت سروور نرمانہ دھیم ہے کیندری جل شکتی راجی منتری پرالات سنگھ پٹیل نے پانی کی آوشکتہ بتاتے ہوئے کہا کہ پانی کی سنرکشن کے لیے سماج کے ہر بر کے سنیوکت پریاسوں کی آوشکتہ ہے سروشریشت راجی کا درجہ پرابت کرنے والے مدی پردیش کے سمانی مکہ منتری آدھنی شریف شیوراد سنگھ جی کو اور مدی پردیش شاشن میں جل شکتی منتری کے ناتے کام کرنے والے آدھنی شریف تلسی رام سلاوٹ جی کا بھی بہت سارا عبینندن کرنا چاہتا ہوں مردہ سے انہیں بدھائی دیتے ہوئے یہ کہوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جل پرابندن کی درشتی کون سے مدی پردیش نے جس طرح سے کام کیا ہے یہ نشتیت روپ سے انیک انیک راجیوں کے لیے اور سنستاؤں کے لیے پریرک رہے گا اور ہوگا جل شکتی میں پہلے نمبر کا عباد پر آپ تکیا ہے میں پردیش کے مکم منتری آدھنی شہراج جی کا جل شکتی منتری اپنے تلسی جی کا پھر سے ان کو بدای دیتا ہوں بیبھاگ کے جتنے بھی کرمچاری ہے اور میں گرب کرتا ہوں کہ دموے میں جو پیجل کی لفستہ ہے جہاں پر میں کھڑا ہوں یہاں پر ایک احتحاسک ہمارا سفلتا کا اسمارک ہے 88 میٹر پانی لپٹ کر کے ہمارے جنجاتی چھتروں میں پینے کا پانی پہنچا ہے یہی سب کارن تھے جس کے کارن مدیو پردیش آج پر tham ننبر پر اس نے ہواد پرات کیا ہے بہت 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 مدیو پردیش باسی میرے پری بہنو اور بھائیو سرم سریشٹ راج کار راستری جل پرُوزکار مدیو پردیش کو ملائے آپ سب کو بہت 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 ہی ہے جل کا سندک چھڑ سموردھن اور پربندھن اس میں مدھپدیش دیش میں پہلے اس تھان پر آیا ہے اور یہ بینا آپ کے صحیحوں کے سمبھو نہیں تھا ہم نے سچائی کے سوویدھا کا وستار تو کیا یہ لیکن پیس رائج پائے پرنالی سے بہتر جل کا پربندھن تاکہ ایک ایک بون کا صحیح اپیوگ ہو سکے نئی جل سندک چناہوں کا اندرمان پرانی جل سندک چناہوں کا جرنو دھار امرت سروبر نگروں میں جل پربندھن کیجدہ رین برسہ جل کا بھی بہتر پربندھن جل سندک چناہوں کو پنر جیویت کرنے کا کام یہ بہت مہت پون ہے کیونکہ جل ہے تو ہی کل ہے جل ہی جیون ہے اس لئے ہم نے کیول جل نہیں بچایا ہم نے جیون بھی بچایا پردھان پردھان منتری سریمان نریندر موڈی جی ہماری پریرن آئے تو آئیے ہم سنکل پلے کہ پانی کے سندک چن پربندھن اور سمبردھن میں آگے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے مدیبردیش میں قریب ساٹھ لاکھ پریواروں تک نل سی جل پہنچانے کا کاریاں پورا ہو گیا جو کل کاری کا لگ بک پچاس پتیشت ہے جل سندک چن کے لئے کیے جا رہے ایسے پریاسوں سے نہ کیول ہماری دھرتی بچے گی بلکہ اس دھرا پر جیون بھی سمرد ہوگا بیورو ریپورٹ ڈی ڈی نیوز ہو پار سوچتہ سرویکشن دو ہزار تیز کو لے کر کھنڈوار نگر نگم بیعاپک ابھیان چلا رہا ہے نگر نگم کے سبھیان میں سکولی بچے بھی بھاگیداری کر رہے ہیں وہیں شہر کو پلاسٹک مکت بنانے کے لیے بوتل سنگرہن یاترہ بھی چالو کی گئی ہے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ نیمارڈ انچل کے سب سے بڑے شہر کھنڈوار میں ان دنوں پلاسٹک کی بوتل کو سنگرہت کرنے کا بھیان چلایا جا رہا ہے شہر کو پلاسٹک مکت بنانے کے لیے چلایا جا رہے اس ابھیان کے انترگت ہر وارڈ میں گھر گھر سے پلاسٹک کی بوتلیں اکتریت کی جا رہی ہیں پلاسٹک کی بوتلوں کو ریسائیکل کر اپیوگ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی رہواسیوں سے پلاسٹک کا کم سے کم اپیوگ کرنے کی اپیل کی جا رہی ہے کو بڑے نے بتایا ہے کہ ہمیں بوٹل میں جو بھی اپن کورکورے بسکٹ کھاتے ہیں انہیں پیک کرنا ہے اور جو پولیتھین جس میں سبجی دودھ سب آتا ہے اس کو بھی بوٹل میں پیک کرنا ہے اور اس کو ریوز کرنا ہے اس کو ریوز کرنا ہے اور ندی میں نہیں پیکنا ہے ندی میں وہ جائے گا تو مچھلیوں کو پرشانی ہوئے گی اور سچے دا سچے دا نہیں رہے گی ہم جو بھی چوکلیٹ کورکورے بسکٹ جو بھی کھاتے ہیں ہم کو اس پنی کو بوٹل میں ڈالنا ہے پریہ ورن کو نقصان نہیں دینا ہے اپنے کھنڈوا کو نمبر ون بنانا ہے کیونکہ پولیتھین کے قارن سبھی پریشان ہو چکے ہیں اور سرکار بھی اسے بند کرنے کے نیرنتر پریاس کر رہی ہے مگر جروری چیزیں ہیں بوٹل اور پانی ایک دم سے بن نہیں کی جا سکتی ہے مگر ہم سب کا یہ کرتا بھی ہے کہ ہم سبھی ان کا یوز کر رہے ہیں تو ہمارا کرتا بھی ہے کہ ہم اسے صحیح جگہ ویبستیت پہنچائے تو مہیلاؤں سے میرا نیویدن ہے کہ سبھی کچن میں ایک بوٹل رکھے پورشوں سے بھی میرا نیویدن ہے اپنے آفیس میں گاڑیوں میں ایک ایک خالی بوٹلے رکھے اور اس میں بچوں کو بھی چیپس کورکورے چوکلیٹ جو بھی ریپرز آتے ہیں انہیں ہم بوٹلوں میں فولڈ کر کے فکس کر سکتے ہیں اور ان باکلوں کو ٹائٹ بھر سکتے ہیں تو ہم اپنے پریابرن کو اس پرکار بچائیں گے اور یہاں سب آپ لوگ پریاس کریں گے تو نیرانتر پولیتھین جو سبھیت کو پریشان کر رہا ہے ہم اس کو یوز بھی کریں گے اور اس کو ریسائیکل میں بھی بیجیں گے تاکہ ہمارا پریابرن سوستھ اور سندر رہے پورے شہر میں نگر نگم کے واہن گھوم گھوم کر پلاسٹک کی بوتلے اور آنیا سامان سنگرہید کر رہے ہیں اس عبیان میں بچے بھی اپنا سیوگ دے رہے ہیں جیسا کہ ہمارے پورے دیش میں کیا سبھی دور جو پلاسٹک کا یوز ہو رہا ہے اور جس سے پریابرن پورا دوشت ہو رہا ہے پلاسٹک ایسی چیزیں کے جو کبھی نسٹ نہیں ہوتی ہیں تو اس کے لیے ہم نے نیا پریاس کیا ہے بوتل سنگرہید یاترہ کا ایک نوچار کیا ہے اس میں سبھی دور سے سب بوٹلیں اکھٹی کریں گے انہی سبھی بوٹلوں میں جو ویسٹ پلاسٹک رہتا ہے بچوں کی ٹوفیز کے رہتے ہیں یا چپس وغیرہ کے پیکٹ بھی رہتے ہیں وہ سبھی ان بوٹلوں میں بھر کر ان کو ریسائیکل کے لیے نگر نگم کو دیے جائیں گے اس طرح کا ایک نیا پریاس ہم لوگوں نے شروع کیا ہے سامانتیاں نگری بیوستہ میں دیکھا گیا ہے کہ گرمیوں میں بوتلوں کی ماترہ کچھرے کے روپ میں بہت زیادہ آ رہی تھی اور گرمی بڑھتی ہے تو لوگ پی جل پاری پینے کا یوز کرتے ہیں بہت سارے سنگلیوز پلاسٹک کی بوٹلز رہتی ہیں تھنڈے کولڈنگ ویر کی بوٹلز رہتی ہیں تو یہ بہت ماترہ میں آ رہی تھی اس سے کان سہر میں کئی ستھانوں پر کچھرہ فیلنے کی سمبھاونایں بڑھ جاتی تھی اور ہماری گاڑیوں میں بہت ساری ماترہ میں بوتلیں ہی گٹھی ہو جاتی تھی سوچتہ کو لے کر کھنڈوہ شہر میں 2023 میں نیا مقام حاصل کرے گا کھنڈوہ سے سندیب جوشی کے ساتھ بیورو ریپورٹ ڈیڈی نیوز بھوپال مہاکوشہ لنچل کے کٹنی زلے میں جل سنگرہن کو لے کر بیعاپک پہل کی جا رہی ہے بارش کے جل کو سنگرہت کر اس کا اپیوگ کرنے کے پرتی لوگوں کو جاگرک کیا جا رہا ہے کش درین نام کے سبھیان کے پرتی جن جاگرکتا کے لیے زلے میں بیویت کار اکرم ہو رہے ہیں جل سنکٹ سے جوشتے وشو میں پانی کی ہر بھونت کو بچانے اور اس کے اوچت اپیوگ کرنے کے لیے جاگرکتا ابھیان سنچالیت کیے جا رہی ہیں اسی کڑی میں کینڈریہ جلشکتی منترالے نے کیچ درین کارکرم شروع کیا ہے اس ابھیان کے تحت چیک ڈیم جل سنچین گھنڈے روف ٹاپ آر ڈیو 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 آدھی بنایا جا رہی ہیں اس کے علاوہ لوگوں کی سکریہ بھاگیداری سے سیڈی دار کوئوں کی مرمت اور خراب بورویلوں کو اور اپریوکت کوئوں کو ریچارج کر دوبارہ اوپیوگ کرنے کے لیے پروت ساہت کیا جا رہا ہے ہر زلے میں ورشہ کینڈر کھول کر کیچ درین ابھیان سنچالت کرنے پر زور دیا جا رہا ہے اسی کڑی میں کٹنی زلے میں بھی لوگوں کو بارش کے پانی کا سنگرہن کرنے کے لیے پریریت کیا گیا یہاں پا نہرو یوہ کینڈر کے وولنٹیرز لوگوں کو پانی کا مہتو بتانے کے لیے جاگرکتہ ابھیان سنچالت کر رہی ہیں نہرو یوہ کینڈر سنگرہن یوہ کارکرامیوم کھیل منترالے بھارت سرکار کی نید دیش آنوسار دیش کے 623 جلو میں نہرو یوہ کینڈر کاریالو دوارہ اپنے راشتر یوہ سویم سیوکو ایوام سکرے یوہ منڈلو کے مادھیم سے کیچ درین ابھیان کے ترطیع چرنٹ کے انترگر جاگرکتہ گتی ویدیو کا آیوجن سمکون جلے کے سبھی وکاس خندوں میں کیا جا رہا ہے نکر ناٹک کے مادھیم سے ویبینار کے مادھیم سے گوشٹی جل چوپال دیوار لیکھن آئی سی مٹیریل کے وطرن کے مادھیم سے گرامینوں کو گھر گھر جا کر راشتر یوہ سویم سیوکو دوارہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسے ہم ورشہ جل کا سنچین کر سکتے ہیں نہرو یوہ کینڈر کے وولنٹیر گاؤں گاؤں میں جا کر بارش جل کے سنچین پر زور دے رہی ہیں گرامینوں کو سجک کرنے کے ادیشے سے دیش بھر کے 623 زلوں میں زلہ نہرو یوہ کینڈر کے وولنٹیرز یہ احبیان سنچالت کر رہی ہیں کٹنی کے ریٹھی کٹنی، ویجائر آگوگڑ دھیمر کھیڑا، بڑھوارا ایوام بہوری بند وکاس خند کے گرامین آنچلوں میں بارش کے جل کو سنچین کرنے کے لیے احبیان سنچالت کیا جا رہا ہے اس کے انترگر دیوار لیکھن نکر ناٹک، جن چوپال اور ویبینار آیوجت کر گرامین جنوں کو پانی کا مہتو بتایا جا رہا ہے بارش کے پانی کو پانی پہنچ نہیں پاتا کسانوں تک اس کے بارے میں بتایا گیا ہے اور ہمیں پانی کی بچت کرنا چاہیے جہاں تک کہ اگر بارش ہو تو اس کے پانی کو بھی بچاؤ کرنا چاہیے کیونکہ پانی ہمارے جیون کے لیے بہت جروری ہے اگر آج جل ہے تو کل ہے اور آج ہمیں یوور کے اندر دوارہ جل کے بعد میں بہت کچھ بتایا گیا جس کے لیے ہمارے لیے جل بہت جروری ہے جل سرکچن آج کے جنریشن میں بہت کمبیر ویسے ہے اور ہمیں اس کے بچے میں اس وشائے میں بہت سوچنا چاہیے کیونکہ کسی ایک کی سوچنے سے یہ نہیں ہوگا اسے سب ہی کو سوچنا چاہیے کہ جل کو ہم کس طریقے سے بچا سکتے ہیں کیونکہ ہمیں آنگے جا کر اس کے لیے اور پریشانی نہ چھلنے پڑے آنگے کی جنریشن کے لیے کچھ اور بھی دکھتے نہ ہو اس کے لیے ہمیں سب ہی کے لیے سوچنا چاہیے جل ہمارے جیون کا ایک امولیا حصہ ہے اس کے بینا ہم دنیا کی کلپنا بھی نہیں کر سکتے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جل ہے تو سب ہے اور جل ہے تو ہم ہے پانی کے مہتو کو دیکھتے ہوئے اس کے ہر بوند کا سنچین ضروری ہے کیچ دارین جیسے ابھیان جلس سنرکشن کی دشا میں کافی مہتو پورن سابط ہو رہی ہیں کٹنی سے راکیش چطربیدی کے ساتھ بیورو ریپورٹ ڈیڈی نیوز بھوپال تو آج کے ہمارے بولیٹم نے بس اتنا ہی آپ کے پاس بھی ہمارے سکائرکم سے جڑا کوئی سجھاو ہے یا سجھتا اور جل شکتی سے جڑی کسی مہم کو آپ سکائرکم کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں ای میل کریں cleanindia ddnewsmp at the rate of gmail.com پر فیلحال ہمارے پوری ٹیم کو دیجئے اجازت نمسکر موسیقی 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 موسیقی